نمشکار میں ہوں ڈی ایس کے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ٹوڈاکس بگ بوس کی ہسٹری میں سے تین لوگ ہیں گائز جن کو کی حکال کر اور زلیل کر کے زلط کے لڈو دے دیکھ کر گھر سے باہر نکال دیا گیا تھا جگہ مگہ اور بگ بوس گیارہ میں جس کو سلمان بھائی نے بولا تھا زبیر تیر کو کتا بنا دوں گا زبیر یہ تین لوگ ہیں جن کو کی نیشنل ٹی وی پر بیزت کر کے گھنگھور بیزت کر کے نکالا گیا تھا اس لسٹ میں چوتھا نام جوڑ گیا ہے بگ بوس مراتی سیزن ٹو کی ایک فنالہ میں جانوالے بئیب ہیں شیوانی سروے جو کی فنالے میں تو نہیں گھر کے باہر گئی ہو اور وہ بھی بڑی گھنگھور بیزتی کے ساتھ ہیومیلییشن کے ساتھ زلط کے لڈو اس قدر دیئے بگ بوس نے شیوانی سروے کو کہ وہ تاعمر بھولے گی نہیں حالانکہ شیوانی کے لئے تھوڑا سا بڑا لگ ضرور رہا تھا کہ آر اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں جیسا آپ بوتے ہو ویسا ہی آپ آتے ہو سو جو باتیں جو گفٹ شیوانی سروے دے رہی تھی بگ بوس کو بگ بوس نے سارے گفٹ ریٹن کر دیئے with thanks but no thanks بہت زلیل کیا شیوانی کو شیوانی کو گھر سے باہر جانے کا بولتے ہیں اس کے پہلے گھر میں جو چل رہا تھا ایک دن پہلے جو کموڑ کانڈ ہوا تھا جہاں پر کی ٹیم پر آگ نے آپ کو تو پتا ہی ہے ہرکت کی تھی اس کے اوپر کافی آرگیمنٹ وغیرہ بہت زیادہ چل رہا تھا وینا پوری ٹائم پر آگ کے پیچھے پڑھ رہی پر آگ ہوتا ہوا سب کا اپنوں اپینین ہوتا ہے یہ دنیا بھر کا بات میں کشوری چی کو بھی رگریٹ ہو رہا ہے سب کو رگریٹ ہو رہا ہے لیکن جب یہ پلان ہو رہا تھا تب تو وینا کا سٹینڈ مجھے ہاں سمجھ میں نہیں آیا کبھی تو وہ پر آگ کے خلاف ہے لیکن رات ہوتا ہی پر آگ سے تالیاں دے دیکھ کر آپس محسی مزاگوان بات بھی ہو رہی ہے یہ وہ وینا ہے جو کی اپیسوڈ میں بولی بھی ہیں شیوانی کے لئے کہ اس کا بہت موڈ سوئنگ ہوتا ہے یہ بہت اٹینشن سیکھر ہے اب یہ موڈ سوئنگ اور کانٹرادکشن والے سٹیٹمنٹ تو وینا کے بھی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کبھی پر آگ کے لئے بھرا بول رہی ہے کبھی پر آگ کے لئے روپالی کا برین واش کر رہی ہے کبھی اسی پر آگ کے ساتھ تالیاں دے دیکھر بات بھی کر رہی ہے تو وینا کا کھیل دیکھنا انٹرسنگ ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی شیوانی کے نقشہ قدم پر چلے لگ جائے کیونکہ اس نے شیوانی کو بہت اٹینشن سیکھر پھوٹیج کوین اور بہت کچھ بولا تھوڑا بہت مجھے وینا بھی اسی نقشہ قدم پر جاتی جارے دکھائی دے رہی ہے اپیسوٹ ٹورز اینڈ اس کو معیش مانجرگر نے چوب بھی کر آیا اس کے بارے میں بات کریں گے یہاں ہم بات کر رہے ہیں شیوانی کی تو شیوانی نیہا یہ مل کر پراک کو تونٹ باجی کرتے ہیں پراک کو گھر سے نکالنے کے لئے میرے کو تیرے سامنہ نومنیشن آنا پڑے گا بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے شیوانی سیڈنلی موڈ سوئنگ سیڈنلی رجائی چھوڑ گا جو رات کو میرے کھال بولا تھا کہ میں رہوں گی یہاں شو میں آپ نہیں رہوں گی جو بھی کونسیکوینسز ہوں گے میں انہیں بھوکتنے کو تیار ہوں پر پلیز ملاتر آس ہوتا میرے کو یہاں سے نکال دو ٹھیک ہے اوکی بھائش مانجرکر آئے نکال دیا لیکن نکالنے سے پہلے شیوانی کو اور شیوانی کی دوست دیار ہے سپیشلی مادھاو نیہا اور بھپا ان کو بھی اچھے طریقے سے بیش کیا گیا یہ جو بار بار پیمپرنگ ہوتی ہے نا شیوانی کی مجھا 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 ایک بار بولو دو بار بولو تین ویگ ہو چکے ہیں اور یہ لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں اس چکر میں تو مادھاو بہت زیادہ ٹچی بھی ہو گیا تھا تو مادھاو کو کافی اچھے طریقے سے جھاڑا بھی گیا نیہا کو بھپا کو بھی جھاڑا گیا اور کہیں نہ گئی یہ بہت ضروری بھی تھا باقی گھر والوں کے لیے ایک میسیج بھی تھا کہ کوئی اگر جانا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو ایک دو بار بول سکتے ہو شریشن کے سیچویشن الگ تھی شریشن کو بگ بوز کچھ بولتے تھے تو شریشن مان جایا کرتا تھا اور شریشن ایسا نہیں تھا جو دوسروں کو ٹنگڑی مار کر گرائے یا دوسرے کے موہ پر پانی فکے یہاں شریشن کو انسٹیگیٹ کر آیا جاتا تھا یہاں تو شیوانی خود دوسروں کو انسٹیگیٹ کرتی اس کے بعد بلتی مالا تراث ہوتا اچھا یہ تراث کا جو یہ کلسٹر فو بیا جو بتایا مہیش مانجرک کرنے یہ کہ صرف شیوانی کو یہ کیا مہیش مانجرک آپ کو سب کو پتا ہے اتنے سیزن ہم بگ بوز کے دیکھ چکے ہیں بگ بوز میں سیچویشن ہی ایسی create کی جاتے ہیں کی کنٹسٹنٹ کا مائنڈ کنفیوز ہو جائے کی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کنٹسٹنٹ اگر نہیں لڑ رہے تو لڑوانے والی سیچویشن create کی جاتی ہیں کبھی کبھی ایسی اگدم چیل ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی اگدم بند کر دیا جاتا ہے سفوگیڈنگ ایٹموسفیر ہو جاتا ہے گھر والوں کو الگ الگ ٹیپ کی سیچویشن میں رکھا جاتا ہے تو شیوانی کا یہ کہنا کہ میرے کو کبھی ایس ٹیپ کا ماہول میں اس میں ایڈجس نہیں کر پا رہا تو ایسا ہے کہ آپ نے میگا دھاڑے کو جتا ہے آپ نے میگا دھاڑے کو گھروم کیا تھا گائیڈ کیا تھا ہم نے تو ایسا ایسا سنا ہے کہ آپ کی وجہ سے میگا دھاڑے جیت گئی تو جب آپ میگا دھاڑے کو گھروم کر سکتی ہو کیسے کیسے سیچویشن میں رہنا ہے وہ آپ بتا سکتی ہو تو خود پر بھی تو آپ لاغو کر کے دیکھو اور آپ اکیلی تو نہیں تھی اس گھر میں باقی کے چودہ لوگ اور بھی تھے ان کو تو تو کسی کو اتنا تراث نہیں ہو رہا اور سب سے بڑی بات آپ جب کانٹریکٹ سائن کرتے ہو معیش مانجرکر نے بھی یہ ساری چیز ہائے لیٹ کہ جب آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہو آپ کو پتا رہتا ہے کہ آپ کو کیسے ماحول میں رکھا جائے گا آپ کو کیسے سیچویشن ملنے والی ہیں آپ کو ساری چیزیں ایڈوانس میں پتا ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ رات و رات کچھ چینج ہوتا ہے اس کے بعد بھی if you are saying کہ ملاتراس ہوتا تو پھر something is definitely wrong with you تقریبا 30-40 منٹ تو اسی میں گئے شیوانی کی بیشنگ بپا مادھا نیہا ان سب کی بیشنگ باقی گھر والا بینا کا جو point of view تھا شیوانی کے پرتی روپالی کا جو point of view تھا شیوانی کے پرتی بلکل صحیح تھا یہ over pampered kid ہے شیوانی نے بھلے ہی اپنی fake story بنائی ہو کہ میں struggle کیا یہ کیا وہ کیا میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا یوٹیوب پر شیوانی کا جب یہ کوئی ہندی سیریل کر رہی تھی وہاں پر تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو میں بچ پت سے مراتھی تھیٹر کرتی تھی تھیٹر کرتے کرتے میرے کو سیریل کا آفر آ گیا لیکن یہاں بگ بوس میں انہوں نے بولا بہت آوڈیشن دینے پڑھتے پارلے جی کھا کر دین بتایا تھے تو وہ جو ان کا انٹرویو وہاں پر تو کچھ اور کہہ رہی تھی I used to do plays in مراتھی تھیٹر وہاں کسی ڈائیکٹر نے میرا کو دیکھا تھا ایک مراتھی سیریل مجھے ملیا لیکن بگ بوس میں انہوں نے آلے کی سٹرگل والی سٹوری بھلکی میں تو کہوں گا over pampered جس کو ہر چیز بیڈ پر لاکے دی جاتی بی 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 سب کر لو تو شیوانی اس ماہول میں جس تیرے حساب سے چاہتی ہے تجھے ملتی رہی جو کہ یہاں نہیں ملے گی اور بہت بڑی طریقے سی شیوانی تو غلط شیوانی غلط تھی تو کئی نگئی week one and week two میں بی غلط تھی کیونکہ آپ کو یاد ہوگی میں اپنے ریوی میں کہا تھا کہ اگر آپ سٹارٹ میں ہی گلتیوں پر ٹوک ہوگے تو کنٹسٹن صدھار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شیوانی کو free hand دیا گیا green signal مل گیا یہ جو signal signal کر شیو کو چڑھاتے ہو green signal تو آپ دو تین دن پہلے شیوانی نے بگ بوس کو دھمکی دی تھی میرے جیسی شیوانی لاکے کھڑا کروگے دیا چیلن جا میرے جیسی لاکے دکھاؤ اس بات کے اوپر میں نے ریبیو میں کہا تھا بگ بڑا فاسٹ کام کرتا اب یہاں پر گھنگور بیزتی اور humiliation والے moment ہونے والے شیوانی کی لئے ایک طرف شیوانی کو جانے کا بولا دوسری طرف the show must go on کے فنڈے کے تحت نئی wild card entry ہوتی ہے ہینا پانچ چال کی ان کی entry ہوتی ہے وہ زبردست طریقے سے entry کرتی ہیں ان کا dance سل رہا ہے یہاں کی entry ہوگی تب تک شیوانی کو ہم رکھیں گے because پہلے کے season پہ ہم نے دیکھا ہوا کہ go get out from my house اور ایسا بول کر کنٹسٹن نکل جاتے تھے بعد میں Big boss بولتا تھا کہ آپ سامان بات میں مل جائے گا لیکن یہاں پر جیسے ہی بولتے get up go out go out بولنے کے بعد وہ لڑکی go out نہیں جاتی بلکہ اندر آ جاتی ہے اور آپ کو پھر پتہ ہی اس کے بعد کافی دیر تک کبھی شیوانی پر کبھی باہر کبھی شیوانی پر یہ سب کچھ big اور دو بارہ big boss کی طرف اگلی اٹھانے سے پہلے سو بار سوچیں کہ big boss کیا کر سکتا ہے big boss آپ کو منچ دیتا ہے ایک platform دیتا ساتھ بہت سارا پیسہ دیتا ہے یہ آپ آؤ یہاں دیش دنیا میں اپنی پہچان بناؤ لیکن اگر آپ لیکن وہ big boss جو آپ پیسہ دولر شورت نام پیچھا سب دے رہا آپ اسی big boss کو legal case میں گھسیتو دھمکی دے رہے تو big boss اتنا good boy نہیں ہے کہ آپ legal case میں گھسیتو اور big boss آپ کو ایسے چھوڑ دے big boss نے شیوانی سے ساری چیزیں قبول کر لی نہا کو گوا بھی بن لیا اور اس کے بعد پھوری planning کر کے وٹا دیا گیا وہ شیوانی جس نے big boss کو open challenge دیا تھا دوسری شیوانی شروع بھائی بھائی نے کر کے دکھا دیا اور ایسا کر کے دکھائے کہ تم بھی دیکھتی ہوئی جاؤ شیوانی شیوانی کا exit ہو رہا ہے ہینا کی entry ہو رہی ہے بہت زبردست scene تھا اگر آپ دکھا جائے تو شیوانی آپ کا سورے است ہینا آپ کا سورے ادھے ہو رہا ہے درشکوں کو بہت زبردست طریقے سے یہ scene دیکھ نے کو ملا ایٹیٹیوڈ یہاں پر ہمیں شیوانی کا اب بھی دکھائی دے رہا تھا جس طرح وہ گھر سے نکلی اور جس طرح گھر کے باہر گئی اس نے شاید ہینا کو دیکھا بھی نہیں اور ہینا تو کیا پانچال ہاں ہینا خان نہیں anyway شیوانی چلی گئی ہینا پانچال گھر کے اندر آگئی لیکن جب شیوانی گئی تو شیوانی کی جتنے دوست تھے کوئی بھی اٹھ کر نہیں گیا حالانکہ محیش مانجرکر کا ڈر تھا لیکن ابیجید بچکلے نے ضرور ہاتھ اٹھا تھا سر ایک بار اس کو ملنے ہی لیکن حالانکہ اللہ نہیں کیا anyway شیوانی کا چپٹر ہو گیا خواب اس پانچال کا ڈانس پانچال اس کے بعد گھر کے اندر جب آتی گھر والوں سے انٹروڈکشن ابیجید بچکلے پراغ سب سے اس کی باتجیت ہوتی ہے اور اس اپیسوڈ میں اور کچھ خاص ہوا کون کو نومینیٹ ہے اس وی وہ ٹاپک ہی ختم کر دی ایک بات یہ کہنا چاہوں گا بینہ کا ایک طریقہ ہے جس چپ کرا دیا تا اس کو وی نا کو اور یہ جو ٹاپک اٹھا رہی تھی وہ معیش ماجر نے سیرے سے اگنور کر دی کئی نے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دوسروں کو بلنا تو ہے کون بھائی بینہ جی آپ کون ہو آپ رادہ رنگ رنگ سیریل کر لیا بس اس شو میں جس نے آپ کو جانتے ہو باقی آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا آپ جس ابھیجید بچکلے گئے بولتی تو ہے کون تیری لائکیت کیا ہے ابھیجید کے ستارہ جہاں ہے وہاں شاید آپ کو بولیں تو ہے کون بینا تیری کوئی پہچان کیا ہے پتہ نہیں کیا لیکن بینا کو تھوڑا سا کنٹرول میں رہنا چاہیے جس طرح وہ موڈ سوئنگ بات کر رہی تھی شیوانی کو کہ مجھے ایسے دو چار بار بلکہ کئی بار ایسے سیمٹم مجھے دکھائی دیئے ہے کی وہ بھی اٹینشن سیکن اپروچ رکھتی ہے کیونکہ اب یہ شیوانی ساتھ اس کا رومانٹک اینگل ہے وہ پوری طرح فیک ہے وہ فٹیج سیکنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے آپ بیچکلی کی ہائیجین یا بار بار انگلی دکھا کر دوسروں کو موڈ سوئنگ ہوتے ہیں ایسا بول سیکر لیکن کہ چلنے والے پپیٹ نہیں ہے تو ہوتا کو ہم کو order دینے مالا لیٹر اسی پراک کے ساتھ اپتالیاں دے دیکھ گھپا گھوشٹی کر رہے ہو تو کئی نگ وینا جو دوسروں کو گیان دیتی نا وہ تھوڑا گیان اس کو خود پر بھی لاغو کرنا چاہیے ایسا میرا ماننا ہے ہو سکتا ہے وینا کی فینس کو تھوڑا برا لگے گا لیکن ایسا میرا ماننا ہے جو کی اس کے لئے صحیح ہوگا ادر ویس شاید شیوانی والے ٹریک پر چلے جائے اور اس کو بھی زلالت اور humiliation جیل پر دیکھنا اچھا نہیں لگے گا یہ ایک ہوا کا جھوکا ہے اور کچھ نہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کچھ بہت آگے جا پائیں گی ان کو صرف شیوانی کے ریپلیسمنٹ کے طور پر گھر میں گلیمر کا تڑکہ لگانے کے لئے گھر میں جتنے بھی مشٹنڈے ہیں ان کو کہیں نہ ایک آئی کینڈی کے روپ میں لاکر کے ہنہ پانچ دے دی گئی ہے یہ میرا ماننا ہے آپ کا کیا کیا ہے ضرور کمینٹ کریں ویڈیو آپ کو اچھا رہا ہو تو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ڈی ایس کے ڈاکس آپ نے سمیں نکالا ویڈیو دیکھا آپ کا بہت بہت دھنی بات